ازلان کی ماں ازلان بینہ کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینہ اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینہ تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں بہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینہ کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نحال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینہ کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراً اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد دس جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینہ کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینہ کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینہ سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینہ کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینہ اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینہ تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں بہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینہ کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نحال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینہ کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد از جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان ثانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینہ کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینہ کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینہ سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینہ کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینہ اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینہ تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینہ کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نحال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینہ کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دی جائے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینہ کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینہ کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینہ سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینہ کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینہ اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینہ تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینہ کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینہ کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراً اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینہ کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جد میں بینہ کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینہ سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینہ کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینہ اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینہ تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینہ کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشہ کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینہ کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراً اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دی جائے گا سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں بہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نحال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد دس جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان ثانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دی جئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دی جائے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشہ کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد از جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان ثانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نحال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان ثانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراً اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دی جائے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں بہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نحال رمشہ کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد دس جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نحال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان ثانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نحال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دی جائے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشہ کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان ثانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں بہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نحال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لئے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراً اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراً اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشہ کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دی جائے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نحال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان ثانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صرف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نحال رمشا کے ساتھ شادی سے صرف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراً اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دی جائے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں بہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراً اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دی جائے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہنڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں بہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشہ کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد دس جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان ثانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نحال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراً اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد از جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان ثانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نحال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر عظماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دی جائے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں بہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراً اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشہ کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراں اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر عظم مند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشا کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراً اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر ازماند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دی جائے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو ماں جب رشتے سے انکار کے بعد گھر آئے گی تو وہ ازلان کو بتائے گی کہ آپی نے بینا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس گھر میں ازلان کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف ثانیہ سے بہت جلد میں بینا کی شادی کروا دوں گی تو ازلان اپنی ماں سے کہے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سب کو ہینڈل کر لوں گا مجھے صرف اور صرف بینا سے ایک سوال کا جواب چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ مجھے تم صرف اور صرف ایک بات بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں جس پر بینا اپنی محبت سے صاف انکار کر دے گی بینا تو اپنی محبت سے ہی مکر جائے گی وہ تو کہے گی کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ جو کچھ بھی تھا وہ وقتی لگاؤ تھا وہ تمہاری باتوں میں میں پہک گئی تھی مگر مجھے تم سے محبت ہرگز نہیں تھی تو ناظرین آپ دیکھیں گے ازلان بینا کی اس بات کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا مگر دوسری جانب جب نے حال رمشہ کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دے گا تو اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا اور بینا کے گھر رشتے کے لیے لے آئے گا جسے دیکھتے ہوئے سانیہ کی ماں فوراً اس رشتے کو قبول کر لے گی اور چاہے گی کہ جلد جلد اس بلا کو اس گھر سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ازلان سے کروا سکوں تو ناظرین کیا ازلان سانیہ کے ساتھ شادی کرنے پر عظم مند ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو